بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب کا سوال السلام علیکم میرا نام سرفراز احمد ہے اور میں اس کا میننگ اس نام کا میننگ جاننا چاہتا ہوں کیا اس نام کو رکھا جا سکتا ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ میرے معنی کے نام پوچھنے کے لئے اور بھی نام ہے جس کے معنی ہمیں جاننے ہیں جیسے صاحبہ اور چاہت رزیہ فرزانہ فرح مدسر بشرا شیوایا نازیا حمیرہ شہناز انشبنم کے میننگ بتائیے کیا یہ نام رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں پلیز بتا دیجئے میں سرفراز بٹ میرا نام سرفراز احمد ہے اور میں یوپی میں رہتا ہوں اور آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں ماشاءاللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے کئی ناموں کے تعلق سے سوال کیا ہے پہلا آپ نے اپنے نام کے تعلق سے پوچھا ہے سرفراز سرفراز اس کے معنی آتے ہیں بلند ممتاز عالی مرتبہ سرفراز نام مانا کے تبار سے اچھا ہے یہ رکھ سکتے ہیں دوسرا نام اس نے آپ نے پوچھا ہے صاحبہ صاحبہ کے معنی آتے ہیں دوست ساتھی ساتھ دینے والی یہ نام بھی اچھا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آپ نے پوچھا ہے چاہت چاہت کہتے ہیں محبت کو چاہت یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں لیکن یہ کوئی بامانہ نام نہیں ہے اسی طرح سے ایک نام آتا ہے رزیہ رزیہ اس کے معنی آتے ہیں پسندیدہ اور اس طریقے سے ایک پانہ اس کے آتے ہیں خوش کی گئی تو رزیہ نام بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی اچھا ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے فرزانہ فرزانہ اس کے معنی آتے ہیں ہوشیار اقل مند دانش مند فرزانہ نام بھی اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آپ نے پوچھا ہے فرح فرح اس کے معنی آتے ہیں خوشی کے یہ نام بھی رکھ سکتا ہے یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام آپ نے اس میں پوچھا ہے مدثر مدثر نہیں ہوتا بلکہ مدسر مدسر یہ قرآن کریم کے اندر ایک صورت کا بھی نام ہے اور مدسر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے مدثر کے معنی آتے ہیں کمبل اوڑنے والا چادر اوڑنے والا تو مدثر نام یہ رکھ سکتے ہیں باعث برکت نام ہیں اور اس طرح سے ایک نام آپ نے پوچھا ہے بشرا بشرا کے معنی آتے ہیں خوشخبری کے یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام پوچھا ہے شیوایا یہ نام ہم کو نہیں مل سکا بلکہ یہ غیر مسلموں کا اور جو غیروں کا نام ہوتا ہے اس میں ناموں میں صحیح یہ نام نہیں رکھنا چاہیے ایک نام آپ نے پوچھا ہے نازیہ نازیہ اس کے معنی آتے ہیں ناز والی نخرے والی ناز و انداز والی یہ نام بھی رکھ رہا سکتا ہے لیکن زیادہ بہتر نہیں ہے ایک نام حمیرہ حمیرہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے اور اس کے معنی آتے ہیں سرخ تو حمیرہ نام رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی برکت نام ہے باعث برکت نام ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے شہناز شہناز ایک قسم کا عطر جو نئی نبیلی دلہن کے لیے یہ مخصوص ہوتا ہے اور اس طریقے سے شہناز جو ہے یہ ایک راگ بھی ہوتا ہے ایک راگ کا نام ہے جو موسیقی کے اندر ایک راگ ہوا کرتا ہے چھے راگوں میں سے ایک راگ کا نام شہناز بھی ہوتا ہے تو یہ نام زیادہ بہتر نہیں ہے شہناز کیونکہ اس کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے شب نم شب نم اس کے معنی آتے ہیں اوس رات کی نمی اور رات کی اوس تو یہ شب نم نام بھی رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی صحیح ہے تو یہ تمام کے تمام نام آپ نے پوچھے ہیں ان میں کچھ نام اکثر نام تو صحیح ہے لیکن ایک دو نام ایسے ہیں جو معنی کے اعتبار سے زیادہ اچھے نہیں ہیں باقی بہتر یہ ہے کہ ہم جو صحابیات کے نام ہیں ازوار متحرات کے نام ہیں ان پر نام رکھے تو یہ زیادہ بہتر ہے فقط واللہ عالم